دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل پر جیسا کہ دوستو آپ سبھی کو بتائیں کہ انہیتہ ایزا سے چیک بہتی پر اچھا کو لے کر جو بھی اپ ڈیٹر سب سے پہلے پروائیڈ کر دی جاتی ہے انہیتہ ایزا چینل کے مادیم سے تو ایک بار فیس ہے دوستو میں آپ سبھی کی بھی چھارج ہوں جس کے اندر ہم بات کہیں گے رویس کمار جی نے انہیتہ ایزا مدے کو فیس اٹھایا ہے انہیتہ ایزا مدے پر دوستو کچھ تصویحیں پوسٹ کر کے انہوں نے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کچھ وہی تصویح ہیں جو دوستو ان تصویحوں کو لے کر میں نے آپ سبھی کو دھرنا پردیشن کے اگلے دن آپ سبھی کو بتایا تھا تو وہی دوستو رویس کمار جی کے پاس دوستو پہنچائی گئی تھی انہوں نے اسی بات کو لے کر دوستو اس مدے کو اٹھایا ہے ساتھ میں لٹی گیڈ آئے کے خلاف د دوستو مہا دھرنا ہونے والا اس کو لے کر بھی رویس کمار جی نے مینشن کر کے الگ سے دوستو اس بات کو بتایا تو دونوں چیزوں کو ہم کور کرنے والے ہیں ویڈیو کو لائکن شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو دبا لیں جس سے کہ آپ سبھی کو لیٹیس ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ملتے ہیں تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ سبھی کے سامنے اپ ڈیٹ ہے جس کو لے کر بات کرنا ہوں رویس کمار جی کا دوستو افیشل ایپ وی پیج ہے جس پہ آپ سبھی کو لکھا ہوا پیڑا پردیس کی ایک اوز اچھائی ان یوباؤں کو اپنے سسٹم سے کیا امبید ہوتی ہوگی جو ہم سے ان سسٹم کے لیے امبید کرتے ہیں شکر ہے کہ ہندو مسلم کا نیشنل سلیوز آ گیا ہے جس کے ان کے چھے سال کٹ گئے دوستو آپ دیکھیں گے کہ راجنیتی ایسی بنیاد جگوتوں کو پورا نہیں کرتی لیکن آپ کو راجنیتی بنانے کے نام پر بھٹکائے رکھتی ہے اب نئی تھیم لانچ ہو رہی ہے نیتا اپنے اپنے راجیوں میں اسم کی طرح نیشنل ریجسٹر آف سٹیزن کی بات کرنے لگے ہیں اپنے ہی ناغیکوں کو دھرم کے آدھار پر شک کے دیکھنے کو نیشنل سلیوز نیا چیپٹر لانچ کیا گیا ہے یہاں پر یوباؤں کے سوالوں کو بھول جائیں گے کہ چھے سال سے ریزلٹ نہیں نکلا ہے میڈیا آپ کو انترزاست بادی اور دیش بکت کے نام سے شک کرنے کا عبیاس کراتا رہے گا یہ تصویر فی بھی ان سرمیدہ کرتی رہے گی جن کے بیتر کوئی زمین نہیں ہے دوستو یہ سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو آپ سبھی کے سامنے آبیل ایوال ہے لوگ سے بھائیو ریزلٹ دو ریزلٹ دو ریزلٹ دو جی ہیں دوستو بشال دھنا شروع ہونے والا بھوکڑدار آمرا ننسن جونیا انجینیر سیویل میکنیکر اگریکلچر ساتھ میں دوستو بگیاپن سنکھیا کے یہاں بات کی گئی ہے لیکن میں کہوں گا اگر دوستو لوگ سے بھائیو کے اقلاب دھنا پردشن ہو رہا ہے تو اس میں ایلٹی گیٹ کے جو چھاتیں ان کو زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں جانا چاہیے لگ بھگ ساڑھے چار لاکھ کے آسپاس چھاتوں نے اس پر کوئی پیپر دیا تھا اگر دوستو آپ سبھی یہاں جائیں گے تو ہنڈیڈ پرسنٹ آئیو پر دواب بنے گا ایسا نہیں سوچنا ہے کہ ہماری ویکنسی کو لے کر دھرنا ہوگا تب ہی ہم وہاں پہنچیں گے ایسا اگر آپ کریں گے تو دوستو جو ہے آپ سبھی کو کوئی بینیفٹ دیکھنے کیلئے نہیں ملے گا اور دوسری طرح بگر بات کروں دوستو انہتر ازاد سچکوڑتی پریچھا کے پرچھاتیوں کو بڑھائی کامیابی جہور ملے گی ایسا انہوں نے کہا ہے ایسا کس لئے کہا ہے دوستو آپ سبھی کو جب پورا پڑھیں گے تو آپ کو ہنڈیڑ پرسنٹ جو ہے ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی اتر پریس میں انہتر ازاد سارے کسیچکوں کی بہالی سے جوڑے پریچھاتیوں نے اپنے لوگ تانتکہ کا اچھا پرچھے دیا عدالتی تاریخوں کو پریچھا کا پیٹام سات آٹھ مہینے سے فسا ہے میں کہوں گا ساڑھے نو مہینے ہو چکے ہیں دوستو ابھی تک فسا ہوا ہے اس پریچھا سے جوڑے چھاتوں کے پریدارسنوں کی تصویر دیکھتا رہتا ہوں عویبار کو ایک تصویر ملی جس میں بہت ساری لڑکیاں اپنے ہاتھ اوپر کر کے کھڑی ہوئی ہیں سب نے اپنے ہاتھ جوڑے ہیں تاکہ سامنے کھڑی پولیس راٹھی نہ برسائے ان کی اس اپیل کا پولیس پر اثر بھی ہوا راجی کی قروتہ کا سامنا کرنے کا نیتک بل گاندی جی دیکھ کر گئے تھے یہاں پہ بھی دوستو وہی نیتک بل دیکھنے کے لیے ملیا جس کے دم پر لڑکیوں نے اپنی اور اپنے سادھی اور لڑکوں کی دچھا کی پریدارسن ان تصویروں میں سامنے لڑکوں کو اور لڑکیوں کی پرتی بدتا کی سادانہ کرنا چاہتا ہوں ویڈیو اور تصویروں کے لڑکے لڑکیاں آپس میں گھل کر اپنے ہق کی لڑائی لڑ رہے ہیں میرے لیاغ سے یہ سندر تصویر ہے مجھے ان پہچھاتیوں پر گھر میں ان کو سلام ہے اس آندولن کی اچھی بات یہ رہی کہ سبھی اتر پردیس کے الگ الگ جلوں سے آئے اور ہاتھ جوڑ کے تکتی بینے لے کر آئے اس بقت کے جب میڈیا کی پراتمکتہ بدل رہی ہے چھات چھاتے ہیں الگ الگ جلوں سے آگر پردیشن کر رہے ہیں سکت بات یہ ہے بھی ہے کہ اس آندولن میں لڑکیاں بھی اچھی سنکھیاں میں آئیں جیسا کہ میں نے آپ سبھی سے ریکویسٹ کیا تھا یہ زیادہ سے زیادہ لڑکیاں دوستو وہاں پہنچیں گی کئی نے کہیں آپ کو بینیفیٹ ملے گا شاید سبھی پہلی بار مل رہی ہوں گے لڑکیاں بھی آپس میں دھنہ اس طرح پر مل رہی ہوں گی ان کا کہنا ہے کہ سرکار نے پاتتہ تہہ کی اور اسی کے انروپ پیچھا پاس کر چکے جب سرکار فارم نکالا تھا تو پیچھا کی تاریخ میں مات ایک مہینے کا وقت دیا گیا تھا اب ریزلٹ میں دوستو آٹھ مہینے ہو چکا بھی تک ریزلٹ نہیں دیا گیا ہے اپنے ریزلٹ کی مانگ کو لے کر چھاتتوں نے لکھنو اسیسٹ ایسی آٹی دفتہ کے باہر پرداشن چلا آٹھ مہینے سے چھات پہچھا پہیڈام کا انتجار کر دے ہیں عدالت میں آٹھ تاریخ بڑھ چکی ہیں ساتھ سنوائیاں مہادی وقتہ نہیں گئے ہیں اس لیے سنوائی نہیں ہوتی ہے اور تاریخ جو اب بڑھتی جاتی ہے سچھا مرت کوٹ گئے اور جید گئے سرکار اس فیصلیوں کو لے کر ڈبل بینچ گئی سچھا مرتوں کی پسلی نوکری کے کارانگ دیس مارک ملے چکے ہیں جس کا کارانگ نئی پہچھا میں جیادہ انک لانے والا چھات پچھڑ رہا ہے اور اس کارانگ ماملہ عدالت میں چلا گیا ہے دھرنے میں سامل جو چھات کوٹ سے ہار گئے لیکن اب بھی چاہتے ہیں کہ سنوائی جلدی ہو پہیڈام آئے مارچ دو جہاں انیس میں سنگل بینچ کا فیصلہ آیا تھا اس پہچھا کے پہچھاتیوں کو سمو کا کہنا ہے کہ مارچ کے عادیس میں 110 نمبر لانے والے چھات باہر ہو جائیں گے سرکار نے پہچھا کے بعد میں پیمانہ بنا کر گلتی کی ہے ان کی یہ بار ٹھیک لگتی ہے تو سمجھ آئے کہ اس پہچھا کی پہچھاتیوں میں دو سمو کو دونوں آمنے سامنے سرکار کے فیصلے کے خلاف ڈبل بینچ چلی گئی ہے ڈبل بینچ کی سنوائی کے لیے سرکار کی طرف سے مہاری وقتہ اپسچت نہیں ہوتے ہیں انیس ستمبر کو اگلی سنوائی ہوگی میڈیا نے ان چھاتوں کو اپنی سیما سے باہر کر دیا یہ چھات بھی میڈیا کے کھیل کو سمجھنے لگے ہیں میڈیا پر بھروسہ کے لئے چھات ہندو مسلم پروپیگنڈا کے سرباد گلام تو ویر گلت ہے کہ پھر بھی میڈیا کا کاروبار جنتہ کے بغیر چل جاتا ہے تصویروں میں چھاتوں کو دیکھ کر بھروسہ ہوا کہ اب بھی سب نہیں مرے ہیں نہ گلام ہوئے ہیں بھلے ہی ان لوگ تانترک پردرشنوں کی چرچہ دلی یا کہیں اور نہیں مگر انہیں دیکھ کر اُساہیتوں کے ناغک بننے کی پرکییا چھوٹے ہی سمو سے صحیح مگر جاری تو شروع ہوتی ہے اگر میں آپ سے کہہ ایک بات میں نے اس دن بولا تھا کہ بھئی آپ کے جتنے جیدہ سے زیادہ کونٹیکٹ ہیں آپ ان کو انہتر جار مدہ کے بارے میں سمجھائیے جیدہ سے زیادہ ویڈیو کو بھیجیے ان دھرنا اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سمجھائیں گے تو ہنڈیٹ پرسنٹ آپ ان لوگوں کو جاگر کریں گے کہ آنکھی کا سرکار میں چل کیا رہا ہے انت میں سرکار کو جواب دے بنانے کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہی پڑتا ہے انہتر جار سچک بھالی کے چھاتوں نے کر کے دکھا دیا ہے کپرا میڈیا کی بھومکا پر گمبیتا سے بیچار کیجئے سرمناک ہو چکا ہے 27 اگرس کو انہوں نے پہلا دھرنا دیا تھا 11 سے 12 ستمبر کو 36 گھنٹے کا پردرشن کیا اس پرچھا میں 4 لاکھ سے ادھک پرچھارتی ریزلٹ کا انتجار کر رہے ہیں سنکھیا کی لحاظ سے تھوڑا نراثر کار سبھی 4 لاکھ سامنے ہوتے اگر کوئی آرثیق مجبوری کے کارن دھرنا میں سامنے نہیں ہو سکا تو چھوٹ ملنی چاہیے لیکن جو لوگ گھر بیٹھ کر سوارت اور چطورائی کے کارن نہیں آئے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے جیسے ہی لوگ لوگتنت کی آکانچہ کو کمجور کر رہے ہیں بے گھر پر بیٹھ کر لڑڈو کھا لینا چاہتے ہیں پھر بھی ایسے سوارتی لوگوں کو پرواہ کرتے ہوئے چند سو لوگوں نے بیٹا اٹھایا بے اس وقتی سندر تصویر ہو سکتا ہے کہ ایزلٹ آنے پر دھرنا سامنے لیوے چھاتوں میں سے کچھ کا جو چین بھی نہیں ہوگا شاید ہو سکتا ہے انہوں نے اس بات کو کہا کہ جتنے لوگ وہاں پر پردشن کرنے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کا چین بھی نہ ہو لیکن پھر بھی دوستو نسوارت ہوگا کہ سرکار کے اگینس آگر کے کھڑے ہوئے لیکن تب بھی انہوں نے ایک جائز حق کی لڑائی لڑی اور یہ لڑائی جیون بھر کام آئے گی ان کے بیتر کا بھی ایک چھٹا ہے ان بھی دیس انگرز کے دوران لڑکے لڑکیوں نے کچھ سیکھا ہوگا راجب ورستہ کی بے رکھی اور محسوس کیا ہوگا جن سرکاروں کو ہم دھرم اور جھوٹ کے آدار پر چن لیتے ہیں یا صحیح سمجھ کا آدار پر چننے کے بعد بھی تھگے جاتے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہونے کے یہی ایک مات جائز راستہ ہے مجھے بروسہ ہے کہ اپنے پردرشن کو دوران اپنے اکیلے پن کو محسوس کیا ہوگا آپ کے بیتر جھوٹ کا آدار اندھ راست وقت بھر گیا ہے آپ کو کھوکلا کر دیا ہے وہ آدمی آپ سبی کے بیتر اپنے سبی تک کے اس پر اپنے کمبے سے باہر نکالنا نہیں ہے اس لیے ناگکتہ اور لوگتانتکتے کے بے جوٹ پردرشن کے بعد بھی راجب کا چہرہ نہیں بدلے گا کیونکہ آپ نہیں بدلے ہیں کسی بھی پردرشن کی پرسانگیتہ صرف پردرشن تک نہیں سیمت ہونی چاہیے اگر آپ اور سرکار نہ بدلیں تو ویہ یاتنا دوسرے پرچھاتیوں پر جاری رہے گی کاس اچھا ہوتا کہ آپ کے پردرشن میں دوسری پرچھاتیوں کو پیڑی سامل ہوتے یا آپ سبی ان کے چھوٹے چھوٹے پردرشنوں میں سامل ہو کر بڑا کر دیتے راجب کے سامنے ایک سوال رکھتے ہیں آخری کب تک یہ پردرشتہ اور ایمانداری پرچھا بیوستہ ملے گی آپ کے بیتر کا سوال رازنیتہ کے کام آ رہا ہے آپ کو ایک دن اس اندرازت بکت کا خلاف جو کھیل جو ہے سمجھنا ہوگا آپ نوجوانوں سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے امبید بھی نہیں ہے میں اس کا قارن جانتا ہوں آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے جونپور سامل گاجی پولیا انناب وہاں کے سکول اور کولیز کو گھٹیا بنا دیا گیا ہے کلاس میں اچھے سچک نہیں دائے آپ کا چھت جیون بیکار گیا کاس آپ کو اچھی گڑبتہ شالی سچا ملی ہوتی تو آپ اس لائق نہیں ہوتے دیش کا سندر بناتا ان حالاتوں بدلہ میں کوئی آثار نہیں ہے بس ایک جھوٹی امبید پالنے کی گلتی کروں گا آپ سے میں جب کوئی سچک بنے گا تو اچھا اور ایماندار سچک بنے گا خود بھی پڑے گا اور چھتوں کو آنگن کو گیان سے بھر دے گا ایسا ہوگا تو فی بھی امبید کرنے کے کیا جاتا ہے فلال پردرشنوں کے پتی آپ کی پتی بدتا کے لئے بدایی دینا چاہوں گا آپ نے بے جان اور ڈرپوک ہوتے ہوئے اس لوگ تنت میں جان بھوک دی اور انت میں اس تصویر کی بات کروں گا جس تصویر کو لے کر دوستو میں نے بھی آپ سویر کو دھرنا پردرشن کے اگلے دن ہی دکھایا تھا کہ یہ ایک ایسی تصویر ہے جس کو اگر آپ دیکھیں گے تو کہیں نہیں بھاوک کر دینے والا دوستو ماحول تھا کہ دوسری طب دوستو پشاسن کھڑا ہوا تھا لیکن دوسری طب نہ رہی سکتی دوستو ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہوئی تھی کہ بھئی ہم نے جو کیا ہے وہ اپنے حق کے لئے کیا ہے اور جو ہم نے حق کا راستہ اپنا ہے اس میں کوئی ایسی ہنسا نہیں کی ہے کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا ہے صرف ہم نے شانتی پونڈ طریقے سے اپنی ڈیبانڈ رکھی ہے مانگ رکھی ہے جو کی رکھی جانی چاہیے تو اس طریقے سے بے وجہ میں کہوں گا کہ فالتو کا لاتھی چارز نہ کریں کیونکہ آپ سبھی کو بتائیں کچھ ایسے بھی چھاتنے ایک چھاتنے مجھے اپنی تصویر بھیجی تھی اس نے کہا کہ سر کچھ جنوں پہلے میرا ایکشیڈنٹ ہوا ہے پیر میں میرے چوٹ لگی ہوئی ہاتھ میں بھی چوٹ لگی ہوئی ہے اس سمسیہ کے باوجودی وہ دھنا اس طرح پر گیا چھتیس گھنٹے تک دوستو وہاں پہ رکھے وہاں پہ میں نے آپ سبھی کو سمسیہ بھی بتائی تھی کہ بھائی جہاں پہ واشیوم تھا اس کے سرکار کی طرف سے تالے لگوا دیئے گئے پینے کا جو پانی تھا دوستو بند کروا دیئے گئے آس پاس کے جو مول تھے جو تھوڑے بڑے بڑے مول تھے اس کے اندر جا رہا گیا کہ لوگوں نے اس کو دوستو انجام دیا جو بھی میں کہوں گا واشیوم یا پانی کے لئے دوستو پر آفدان کیا تھا وہ اس کی مدد سے دوستو وہاں پہ 36 گھنٹے ٹکے رہے اور پھر بھی دوستو اگر سرکار ان باتوں کو نہیں سنتی ہے تو ہمیں دوستو آگے آنے والے سمیہ بھی اسی طریقے سے آگے آنا پڑے گا ایک جو تھوڑنا پڑے گا جیسا کہ رفیس کمار جی نے بھی جو پوسٹ کے اندر ساپ ساپ کا ہے کہ بھائی ان پہچھارتی بھی ایک ساتھ جڑیے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں میں نے بول دیا اب اس کے اندر یہ تھوڑی کا بھی پربکتہ کو لے کر اگر کہیں پر دھنا چلے تو ہم نہیں جائیں گے ہمارا تو الڈی گیڑ کا ہے ایسا تھوڑی آیوگ تو آپ کا ایک ہے نا الڈی گیڑ کا آیوگ ایک ہے چاہے پولیس بھردی کا ہے چھاتر تو سب ایک ہی ہوتے ہیں سبھی چھاتر کو چھاتری کہا جاتا ہے کچھ اور تو نہیں کہتے تو آپ سبھی کو ایک ساتھ آنا پڑے گا اگر آپ لوگ ایک ساتھ آ جائیے ایک بار دلی میں دوستو آپ سبھی کو یاد ہوگا ایس ایسی کے خلاف بہت تگڑا پروٹیسٹ کیا گیا تھا لیکن ابھی بھی ایس ایسی سودری نہیں ایس ایسی ایسا نہیں کہ سودری نہیں لیکن کچھ سودھار تو جہو لائیا تھا اسی طریقے کے پروٹیسٹ دوستو آپ سبھی کو کرنے پڑے گے تبھی سسٹم میں سودھار آنے کی سمباب نہ ہے سو گائز فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے اگلے ویڈیو میں ٹل دن ٹکے ٹڑڑا بابائی اور تھینکیو ابھی اسکمہ جی تھینکیو آپ سبھی نے انہیں توجہا سچک مودے کو لے کر لگاتا اپنی آواز اٹھاتے آئیں آگے بھی مجھے امید ہے آپ اسی طریقے سے آواز کو اٹھاتے رہیں گے سو گائز تھینکیو تھینکیو فور ووچنگ دس ویڈیو